دوبائی کے برج خلیفہ پر بھگوان رام کی تصویر پردرشت کی گئے تصویروں میں گگن چنبی عمارت برج خلیفہ پر بھگوان رام کی آکرتی نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ جیشری رام لکھا ہوا بھی دکھائی دی رہا ہے کہ دوبائی کے برج خلیفہ میں رام کی جو ان کے مورتی ہے اس کو لائٹ اپ کیا گیا ہے انہوں نے بیسیکلی اپنے آپ کو ایک انلائٹنٹ نیشن کے طور پر شو آف کرنے کی کوشش کی کہ وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں ہندو کمیونٹی رہتی ہے اور ہندو کمیونٹی کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ وہاں پر کرنے کی کوشش کی ہے یہ نورملی ہوتا نہیں ہے لیکن دو تھیریز ہیں اس کے اوپر ایک تھیری تو یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر موڈی سو پاپولر کہ اگر آپ ان کی سائیڈ بے ہیں تو you it means you are on a right side اب میں آج اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ ان کی خوشویوں میں شریف کیوں ہونا چاہتا ہوں آج انہوں نے دنیا سے بتا دیا ہے کہ it's not the same India anymore اور میں آج ان کے ساتھ ہوں جہن دوستو سواگت ہے آپ لوگوں کا ہمارے چینل پہ اگر بات کریں اس ویڈیو کی تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو رام مندل پہ بنا ہے اس پہ دنیا میں ہر جگہ اسو منائے جارہا ہے اور بات کریں اسی میں تو دوبائی میں بھی برج خلیپا پہ سیلیبریٹ کیا گیا ہے برج خلیپا پہ وہ تذبیریہ لگائی جاتی ہیں جو تو کافی اچھی ہوں یا پھر کافی ہسٹوریکل ہوں یا پھر کوئی بڑا ایوینٹ ہو تو ایسے یا پھر ہمارے پندرہ رستی اچھا بھی جن اور کسی دیس کا ریپبلک دے ہو تو اس دن کو اس دن کو لگایا جاتا ہے تو اتنی بڑی جگہ بھی رام مندل کا رام کو یا لگا کے فوٹو یہ بتا دیا ہے کہ پوری دنیا انڈیا کے ساتھ ہے اور جو پاکستان جلتا ہے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں انہوں نے دنیا سے بتا دیا ہے اور یہ وجہ ہے اور پاکستان کو اور دوسرے لوگوں کو بھی اب اس چیز پر سوچنا ہوگا سوچنا چاہیے میرے خیال پاکستان بھارت پاکستان بھارت پنگلہ دیش جو کچھ بھی ہے کوشش کریں اگر ایسٹ اور ویسٹ جرمنی اکٹھا ہو سکتا ہے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے وہاں پر انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہمارے اس ملک میں بہت بڑی تعداد میں ہندو ہیں تو ہم انہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق آزادانہ طور پر رہنے اور انہیں عبادت کرنے کا پورا موقع فراہم کر رہے ہیں بہت 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 نام ہے یہ مطلب یہ انہوں نے بہت نام کمائے اور ایٹ مینز ایفری بڑی اس سپورٹنگ پرائیم میسٹر موڈی چیز تو آپ کے سامنے یہی آ رہی ہے کہ ہر کوئی جن کے ایک بڑے ایونٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں سیلیبریٹ کر رہی ہے جس میں ہمارے مسلم بھی ہیں کیوں تو بیسک معاشی فیکٹر سب سے پہلے آتا ہے اس میں اور جہاں تک آپ نے بات کی گلف کے ایریا کی تو گلف کے ایریا میں بھی ایک چیز جو ہے وہ خاص طور پر ہے انڈیا نے وہاں پر اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں ان میں خاص طور پر جو ہے بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جو بج خلیفہ ہے یا اس ایریا سے ایڈجیسنٹ جو ایریاز ہیں وہاں پر یقیناً انہیں کافی زیادہ بھی تک پذیر آئی حاصل ہے تو میں سمجھتا ہوں دیکھا ہے سو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نظام کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کتنے بڑے پیمانے پر تبدیلی ہو رہی ہے میں تو سمجھ گیا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو ڈیفرنٹ طبقوں میں اپنا انفلنس بڑھا لی ہے بولی ووڈ میں کرکٹ میں ہر جگہ وہ اپنے انہوں نے وہ اپنا ایسا ایک محول بنایا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو چیلنج کرنے والا ہے دوستو آپ لوگ نے جیسا دیکھا کہ انڈیا کو دنیا میں ہر طرح سے بڑھکائیں مل لائی ہے اور انڈیا کو ہی سب تاریف کر رہے ہیں کہ انڈیا میں ہر چیز ڈیمکریسی سے جلتی ہے اور ڈیمکریسی سے چاہتے ہیں ہندو تو جو وجہستی مندل بنا لیتے پر انہوں نے ڈیمکریسی کا ساتھ لیا اور ڈیمکریسی سے ہی مندل بنایا اگر دوسری دھرم کوئی بھی ہوتی تو یہاں پہ ڈیمکریسی نہیں دیکھی جاتی یہ اپنی آستہ دیکھتی تو یہی تھا اس ویڈیو میں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو ویڈیو آپ تک موج رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریئے ویڈیو کو لائک کریں دھنے بات دوستو